احمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد خواب کے اندر امرود کھانا خواب میں امرود کا دیکھنا خواب میں امرود کو اپنے وقت پر کھانا اسی کے موسم میں کھانا یا امرود کو بے موسم کھانا بے وقت کھانا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج آپ کے سامنے بیان ہوں گی حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امرود کو اپنے وقت پر کھانا کہ سبز اور شیرین ہے تو دلیل ہے کہ مال حلال پائے گا علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں اگر کسی نے امرود کو اس وقت کھایا کہ جب امرود پکا ہوا تھا شیرین بھی تھا سبز بھی تھا میٹھا تھا تو فرمایا جس قدر کھایا اسی قدر حلال مال پائے گا اور اگر زرد ہے زرد امرود اس نے کھایا ہے تو زرد کا مطلب ابھی پکا نہیں تھا یا وہ بلکل خراب ہوگی اتا پک کر تو فرمایا یہ بیمار ہوگا اللہ کی طرف سے اس کو تکلیف اور مصیبت آئے گی اگر موسمی نہیں ہے اور اگر امرود زرد ہے یا سرخ ہے اور مزہ اس کا شیرین ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ حلال مال پائے گا اگر موسمی نہیں ہے بے موسمہ امرود ہے لیکن وہ زرد ہے سرخ ہے یا کوئی بھی رنگ ہے لیکن وہ شیرین ہے میٹھا ہے مزے دار ہے زیقہ اس کا تو اسی قدر حلال مال یہ اللہ کی طرف سے پائے گا اور اگر ترش اور بے مزہ ہے ایسا امرود کھایا جو ترش ہے بے مزہ ہے تو غم و اندوہ کی دلیل ہے کہ اس کی اوپر کوئی تکلیف آئے گی کوئی غم اور اندوہ آئے گا ایسے شخص کو چاہیے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے توبہ استغفار کرے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امرود سبز اور شیری موسم میں دیکھنا امرود کو پانا ہے امرود کو حاصل کرنا ہے کہ یہ اپنے یعنی وقت کے اندر دیکھا امرود سبز اور شیری تھا اور اس کا موسم بھی ہے تو یہ امرودوں کو حاصل کرے گا اور اسی طرح اپنی مراد کو بھی پائے گا جو اس کے دل میں خواہش ہے جو اس کے دل میں آرزو تھی اس آرزو اور مراد کو یہ پائے گا اللہ تعالی اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے اور اگر کھایا تو بھی نفع کی دلیل ہے اگر نہیں کھایا تب بھی نفع کی دلیل ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خواہ میں امرود کا کھانا پانچ وجوہات کی بنا پر ہے اس کی پانچ تعبیریں ہو سکتی ہیں نمبر ایک حلال مال کا ملنا نمبر دو مالدار ہونا مال کے اندر خیر و برکت ہونا نمبر تین عورت کا حصول شادی شدہ نہیں تھا تو شادی شدہ ہو جائے گا ایک بیوی تھی تو اللہ تعالی کی طرف سے دوسری بیوی عطا ہوگی نمبر چار مراد کا پانا کہ جو مراد جو کام یہ چاہتا تھا اللہ تعالی اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے نمبر پانچ اور اگر دیکھے کہ بادشاہ امرود کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ جس قدر کھایا ہے اسی کے مطابق بزرگ مرد سے نفع پائے گا بادشاہ امرود کھا رہا ہے اس نے دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے اسی کے مطابق کسی بزرگ آدمی سے اللہ حوالے سے یہ نفع پائے گا نفع یعنی دین کی صورت میں اعمال کی صورت میں اخلاص اور تقوی کی صورت میں اسی قدر اس بزرگ سے اخلاص اعمال تقوی کا حصول کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی اس بزرگ کی طرح ایک تقوی عطا فرمائیں گے نیکی عطا فرمائیں گے اعمال اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين